موسیقی 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 آج کے دن میں ایک تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیونکہ ریٹائر ہو جائیں گے سترہ نومبر اور پانچ جو کی جو بینچ ہے جو کنسٹیوشن بینچ ہوتی ہے جو معاملے کو سنتی ہے فیصلہ بھی اسی بینچ کو ہی سنانا پڑتا ہے تو کیونکہ چیف جسٹس سترہ نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے تو ایسے میں سترہ نومبر سے پہلے پہلے فیصلہ آنا بلکل لازمی ہے اور فیصلہ آئے گئی آئے گا اس کے کے علاوہ جو ساتھ میں یہ کیشو یہ بھی تھا کہ جو تین سدسوں کی جو مدہستہ کمیٹی بنائی تھی سپریم کورٹ نے اور اس کو تین آگست کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے کپر جتنی بھی کی کاربائی اس کو سماپ کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی سلوشن کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا اور چھے آگست سے سپریم کورٹ نے اس پر روزانہ سنوائی شروع کر دی تھی کھلی عدالت میں تو لیکن کیونکہ اب یہ سنی واقع بورڈ کا جو اس کا لیٹر ملا ہے جس میں کہا گیا کہ ہماری مدہستہ تو ہے کافی حد تک سفل ہو رہی تھی اور انتیم چرن میں تھی اگر ہمیں کچھ اور سمیں مل جاتا تو اس کا حل نکل آتا تھا تو اس پر سپریم کورٹ میں چرچہ ہوئی تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم سنوائی تو اپن کورٹ میں جاری رکھیں گے ہم سنوائی کو نہیں رکھیں گے لیکن اگر آپ مدہستہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور مدہستہ میں بھی اگر کچھ نکلتا ہے تو اس کی ریپورٹ بھی اب کورٹ کو دیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اپن کورٹ میں سنوائی جاری رہے گی لیکن اگر مدہستہ کے اندر جتنے بھی پکشکار ہیں ان سب نے کسی ایک بات پر سہمتی جیتا ہے اور سب نے ہستاکشن کر دیئے تو پھر کورٹ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتا ہے لیکن اس کے سمبھاؤنہ ویسے کم ہے کیونکہ اس کے اندر ہندو پکشکار ایک عدالت میں آگئے تھے انہوں نے ہی پروپر اپلیکیشن لگائی تھی کہ ہم مدہستہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم مدہستہ کی بات بلکل جو ہے مجور نہیں ہے اسی وجہ سے پھر جو ہے انہوں نے مدہستہ کامیٹی کو ایک انتیم سمیہ دیا تھا کہ تین اگرس تک آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے تو تین اگرس تک کچھ نہیں ہوا تھا تو سپریمی کورٹ نے چھ اگرس کو اس پر سنوائی شروع کر دی تھی تو مدہستہ میں حل نکل پائے کہ اس کی سمیہ دی تک کافی کم ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ یہ تیسرے ہفتے تک اٹھارا میں ایک دو دن اوپر نہیں چاہیے بھی ہو سکتا ہے اٹھارا اکٹوبر میں کیونکہ کئی بار کوئی بکھیل بلکل کانونی پیچ نکال لیں کانونی ارچہ نکال لیں یا کوئی بلکل جائج بات کو اٹھا لیں اور اس پر ایک دو دن اور سمیہ لگ جائے تو اٹھارا اکٹوبر کے آس پاس تک جو ہے سب کی جہرہ پوری ہو جائے گی سب کی دلیلیں پوری ہو جائیں گی کسی کی اگر کچھ رہی بھی جائے گی تو سپریم کورٹ کہے گا کہ آپ ہمیں ریٹرن میں دی دی جیگا اس کے بعد سپریم کورٹ کو ایک مہینے کا سمیہ مل جائے گا ججبن نکلے کے لیے اور سترہ نومبر تک پھر اس پر فیصلہ آ جائے گا اور سترہ تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں چیف جسٹس ای جائے سترہ نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو سترہ روی بہار ہے اس سے پہلے شنیوار ہے شنیوار اور روی بہار کو حالکہ عدالت نہیں کھلتے لیکن کبھی ویشیش پرشتی تھی آؤں تو عدالت کھل بھی جاتی ہے سب کوئی جروری نہیں کہ آپ شنیوار کو نہیں کھول سکتے یا ایون آپ کوئی فیصلہ جو ہے روی بہار کو نہیں سنا سکتے لیکن یہ ہے کہ سترہ نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہم مان سکتے کہ وہ پندرہ نومبر سپریم کورٹ کی انہوں نے کاروپ لگایا تھا تب چیف جسیس کچھ جو ہے شنیوار کو ہی انہوں نے اس معاملے کے سنوائی کی تھی اپنے جسیس کو ساتھ لے کر بیٹھے تھے وہ تو شنیوار کو بھی عدد لگتا ہتی ہے لیکن یہ ہم جب بلکل تیع ہے کہ سترہ نومبر سے پہلے پہلے اور اس معاملے پر فیصلہ ہر صورت میں آ جائے گا رویندر یہ اپنے آپ میں کہا جائے کہ انپرسیڈنٹیڈ ہوگا کیونکہ اب سے پہلے جو تاریخ آتی ہے وہ تاریخ اینہ کی ایک اگلی تاریخ کا ذکر دے کر کے جاتی ہے اور ہم اسی میں سے امید ڈھونڈتے تھے راجنیتی طور پر بھی اس کے بعد راجنیتی ہوتی تھی کہ اب یہ تاریخ آئی ہے اس تاریخ کے بعد شاید آگے کوئی اور تاریخ آئی اب جب فائنل تاریخ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ اپنے آپ ایک جیسے کہا جائے کی بہت بڑی بات سچین دعا پر یوگ میں سری کرشن نے کہا تھا یتھو دھرم تتھو جیم یعنی جہاں دھرم ہے وہیں بھیجے ہے اور یہ کہیں نے کہیں تریتا ہے یوں کہ شری رام کا جو رام مندیر ہے اس پر یہ لاغو ہونے جا رہا ہے جہاں ستھے ہیں ایسا کروڑوں لوگ کو ماننا ہے ایسا کئی راجنیتیگ دلوں کا بھی ماننا ہے جہاں ستھے ہیں وہیں بھیجے ہوگی اور جس طرح سے 18 اکٹوبر تک سب کو اتنا ٹائل مٹول کرنے کے بعد 1883 چلا رہا ہے اور 1984 سے ویشو ہندو پرسط اس موہیم میں لگا ہوا تھا بعد میں اس میں بیجے پی بھی آئی تو کئی نہیں کہیں ایک ایسا بندو آیا ہوا ہے ایک ایسا ایک کہہ سکتے کی ڈیڈ لائن آیا ہوا ہے کہ جہاں پر سے آگے بڑھنے کی بہت زیادہ سمبھاؤنا نہیں ہے اور جیسا کہ محس بھی کر رہے ہیں 17 نومبر کو رہیو بار ہے سنیوار ہے جب آتنکوادیوں کے لئے رات میں دروازے کھل سکتے ہیں کوٹ بیٹھ سکتا ہے تو پربوشیری رام کے لئے ایسا بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ سنیوار کو فیصلہ کیوں نہیں آسکتا رائیوار کو فیصلہ کیوں نہیں آسکتا اور ایک پرمپرہ بھی دیکھیں محس گوپتہ زیادہ بتا سکتے ہیں پرمپرہ بھی پیچھلے کئی سالوں سے دیکھنے آ رہا ہے کہ جب بھی CJI ریٹائر ہوتے ہیں کوئی بھی پوروے تو اس سمیے کی سب سے بڑی جو ماملے ہوتے ہیں اس پر وہ فیصلہ دیکھ کر ہی جاتے ہیں ایسا دیکھنے میں ممومن آتا ہے تو مانا جا رہا ہے کہ 17 نومبر کو اگر ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے پہلے جیسا کہ ویشو ہندو پرساد اور BJP کے نتاؤں کا ماننا ہے یا تو دھرما تتو جیام یعنی دھرم کی بھیجے ہو سکتی ہے نومبر میں اور اس بار کا دیوالی ریالی میں واسطیق طور پر دیوالی کے رکھ میں منا جا سکتا ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے اور راجنیتی طور پر اگر دیکھا جائے اس سے بڑا جو ہے مندر سے بڑا راجنیتی ماملہ کوئی رہا نہیں بھلے یہاں BJP 2 سے 282 304 جو اب بھی اڈک اور تمام نتاؤں سے ہم بات کر رہے ہیں پروکتاؤں سے کیے تو آخر کار ہونا ہی تھا اور یہ جسٹس آئے گا آپ دیکھئے گا کہ مندر کو لے کر کے ہی فیصلہ آئے گا تمام چیزیں ہیں جو اس کا ہم نیریٹیو دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کہیں نہ کہیں وہ لکیر بھی سامنے آ جائے گی جو کہتے ہیے ضرور تھے کہ ہم مندر کے پکش میں ہیں یا پھر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ منظور ہوگا let the court decide شاید وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب وہ لکیر ساکھ ہو جائے گی کہ کون کیا کہتا تھا کیا ہے دیکھیں سچیر سپریم کورٹ سے تو اوپر کوئی نہیں ہے جو وقالت کرتے تھے کہ ہم باچی سے کریں گے وہ سارا معاملہ ایک طرح سے فلوپ رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے یہ سبد کا اگر استعمال کیا جائے تو تو کہیں نہ کہیں اب سپریم کورٹ سمیدھانک پیٹ بیٹھا ہوا ہے اس پر بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر کہا جائیں گا اور یہی بات ہے سبھی راجنیدک گلوں سبھی سنستاؤں یہ بات کہی تھی سوامی دیپانکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہندو دھرم گرو سوامی دیپانکر ایوڈیا میرے ساتھ ہی تھے آپ ایوڈیا ویسے بھی جاتے رہتے ہیں آج کیا کہہ رہا ہے روم روم مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو روم سے لے کر کہ انام تذیوم تک بھاگوان رام مدر آج جس طریقے کا نردیش آدرنی سپریم کورٹ نے دیا ہے چیز جسٹس نے دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ سچن بھائی ہم لوگوں کا وہاں پر جانا اور جا کر کے وہاں رام للا کے درچن کرنا اور یہ بات کہنا کہ ٹینک سے باہر نہیں نکلے تو درچن کرنے نہیں آؤں گا آج پر رام کا بنواس ختم ہوتے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے میری دیپاولی آج اکٹوبر میں پورا دیش مناے گا میں دیپاولی آج منا رہا ہوں اور بہت پرسند اور میں ہی نہیں میرے بابا بھی بہت پرسند ہے سمکتے کم سے کم سو سادووں کے فون میں سن چکا ہوں سب بہت پرسند اس بات کو سن کر کے ٹائم باہل ڈسٹیٹی میں آپ اپنی دلیل رکھئے ناکیز کو اٹھکائیے بھٹکائیے لٹکائیے چوکروں لوگوں کی آتھا کا سوالت کہیں ٹینٹ میں رکھے ہو بائی اب تو کم سے کم درشن کرنے دو اب تو مہن میں آنے دو اب تو مندر میں آنے اب تو کم سے کم آتھا وال لوگوں رام کے درشن کرنے دو تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر اور آج کچھ نہیں ہو سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسے ہجاروں رام بکتوں کے لیے لاکھوں رام بکتوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا جو آج سید کا سپریم کورٹ میں دیا ہے کہا ہے کہ 18 اکٹوبر اس کو آپ کمپلیٹ کریں مجھے لگتا ہے کہ آتما کا پرماتما سے ملنے جیسا یہ شبد ہوگا میں اس سے بڑھ کرو کیا جاتا سکتا اور ایودیا کتنے خوش ہوگی سوامی دیپانکر جو ایودیا اب تک بنواس میں ہی تھی جو ایودیا اب تک بنواس ہی کاٹتی چلی آ رہی تھی شیرام کا اور وہ بنواس اسے لگتا تھا شاید کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور پچھلی دیوابلی پر جب وہاں پڑھتا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایودیا بار بار پوچھتی تھی کہ اگلی دیپانکر تک کچھ ہوگا اب کم سے کم ایک تاریخ تو ہے اگلی دیپانکر تک یہ تاریخ ضرور ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے صرف ایک تاریخ بھر نہیں ہے مجھے وہ بات یاد ہے وہ آج بھی مجھے وہ بی بی سی کی سٹوری یاد ہے وہ گاہ والی جو وہ گول گول پڑکرما کرتی تھی اور پورا وہ پڑیدرش کے میری آنکھوں کے سامنے سے نکل رہا ہے اور مجھے وہ یاد ہے ایودیا اور ایودیا میں وہ اس جگے جو فوبیا سے لیا جیا تھا وہ نے کچھ ہو سکتا ہے اس سمیر جو ملے ہوئے کچھ موسلم بھی مجھے یاد ہے جو کہہ رہے تھے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ رام لالا پیرپال میں رہے ٹینٹ میں رہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے راشپتی کسی کی ایوٹی نہیں جتنا وہاں پر رام لالا کے لیے جانے والے سردالوں کسی کی ایوٹی ہوتی تھی اور چھوٹے سے ٹینٹ میں دور سے دکھائی دیتے چھوٹے سے رام لالا اور دور سے کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھ یہ وہ ہے رام لالا ہمیں مجھے تیندر بات بھی یاد ہے تو میں اپنا چنٹن اپنا منن ایوٹ دیا مجھے لگتا ٹھیک ہے سوامی دیبانکر بہت بہت شکریہ اور فیلحال اللہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوشی ہو رہی ہے اٹلیسٹ اور یہی تمام ہندو دھرم گروہ کہیں اور باقی سب لوگ کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم خوشی ہو رہی ہے اٹلیسٹ ایک ریو خوپ ایک امید جو ہے بہت بڑی والی امید جو ہے وہ نظر آئی ہے شانواز حسین کس کے اوپر کیا پرتک رہی ہے وہ سنتے ہیں رام مندیر آپ لوگ کے دل قریب ویچار دھارہ اور مین فیسٹو ہمیشہ رہا ہے اب مکہ نایدیس نے کہا کہ سبی پکچوں کو اٹھارہ اکٹوبر تک سنوائی پوری کرنے ہوگی جو بھی دلیل ہے اسے پورا کرنا ہوگی تو مانا جائے کہ راستہ ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہے مندیر بنانے کیوں دیکھئے بہت لوگوں کے اچھا ہے کہ رام مندیر کا نرمان جل سے جل ہو اور اس ویواد کا بھی حل جل سے جل ہو کیونکہ لوکیشن کا سوال ہے مندیر نرمان میں کبھی بھی بادہ نہیں تھی لیکن اسطحان کو لے کر ویواد ہوا اس لیے چاہتے ہیں کہ اس پر جل سے جل سنوائی پوری ہو جائے مانی مکھنے حدیش کا جو کہنا ہے وہ صحیح ہے کہ جل سے جلد سنوائی کو پورا کریں گے اسی بیچ میں آپ نے دیکھا کہ مدیستر کی بات بھی کہی جا رہی تھی لگ رہا کہ ایسی باتیں کیول ماملے کو اور لٹکانے کے لیے حالانکہ سپریب کورٹ نے ایکٹر سے کہا ہے کہ اب اس پر بہت زیادہ نہیں دیری کی جا سکتی اور مانا جا رہا ہے کہ نومبر میں اس پر فیصلہ آ سکتا ہے دیکھیں جل سے جلد سنوائی پوری ہو جل سے جلد فیصلہ آ جائے دیوالی سے پہلے دیوالی من جائے تو اور اچھی بات ہے تو کوشش اپنی طرف سے ہے دیش کی اچھا ہے اور مدہستہ بہت لوگ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ٹالنے کے لیے شبد ہو گیا مدہستہ نہیں ہے وہ ٹالنے کا بیچار ہے اور اس کے لیے تو سپرنگ کورٹ نے بھی کہا کہ اس پر ایک ٹیم بنا دی جس نے مدہستہ کی بات کی لیکن کیا فیصلہ ہوا کچھ نہیں ہوا اس پر اس لیے اب عدالت کا نڑنے کا انتظار سب کو ہے بھو رام مندر بن کر رہے گا بھو رام مندر تو ابھی تو رام مندر ہے لیکن وہ ٹینٹ میں ہے اس کا بھو بھون کب بنے اس کو لے کر ویواد ہے اور وہ ویواد جل سے جل حل ہوگا اس میں کوئی شک نہیں تو شانواز حسین کریں مندر تو پہلے بھی ہے رام اللہ تو پہلے بھی ہیں وہاں پر لیکن وہ ٹینٹ پر ہیں اور خیر ویواد تو جیسا کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں جو کس کیسے جڑے رہے ہیں یا اس کو فالو کرتے رہے گی بیسے بھی یہ ٹائٹل سوٹ ہے اس کو لے کر کے تو کبھی کوئی ویواد کہیں نہ کہیں نہ مسلموں میں تھا نہ کہیں نہ کہیں ہندووں میں رہا کہ وہ رام لیلا کی دھرتی ہے رام لیلا کا جنب وہاں پر ہوا تھا یہ تو ایک ٹائٹل سوٹ ہے جو کی چلتا چلا آرہا تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کو پر جل سے جل سے کم سے کم میں پٹا رہا ہو تو وہ جو ٹینٹ میں رام لیلا ہیں اس کی جگہ پر ایک بھوے مندر کا نرمان ہو سکے جو کی سو کروڑ سے زیادہ ہندووں کی آستہ کا پرتیق ہے حاجی کھان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس ڈیپیٹ کا حصہ بہت بار بنتے رہے ہیں میرے ساتھ مسلم دھرم گرو حاجی کھان صاحب آپ کی پہلی پرتیقریہ کیونکہ کم سے کم سی جی آئی چیف جسٹس آف انڈیا یعنی آج یہ لکیر تو کھیز دی یہ تو صاف کر دیا کہ سنوائی پوری ہونے والی ہے سترہ تک دونوں پکشکاروں کو کہہ دیا کہ سنوائی پوری کر لیجئے اور سترہ نومبر سے پہلے سترہ نومبر تک یہ فیصلہ بھی آ جائے گا دیکھیں ہمارے جانب سے دیش کا مسلمان اور دیش کی جو لوگ اس بابری مسجد میں اچھکار ہیں ان کا یہ کہنا ہمیشہ رہا ہے کہ یا تو سکرین کورٹ اس کا فیصلہ کرے یا پھر دیش میں اگر امن چاہتے ہو دیش میں بھائی چارہ چاہتے ہو دیش میں دیش کو وکار کی طرف لے جائے چاہتے ہو میں اپنی ہاتھ سے جو بابری مسجد کے معاملے میں دیکھ رہا ہوں میں تیسری ایسی یہ کہلی ہے کہ اگر اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو دیش کے لیے بھلا ہوگا اور اگر سپرین کورٹ کا حادش آئے اس میں بھی دیش کے لوگوں کو ماننا ہوگا سترہیں وادثہ دکھنے والے ہوں یا شاید ٹائٹل شوٹ کے لڑنے والے ہوں کہ زمین کا بیواد ہے اس کا بیواد کورٹ میں نہیں چلا یہ کہنا یہ ہے کہ دیش کے حتمیں اور دیش کے پہتر ہوتا کہ دونوں سواج بیٹ کے مل کے اس کا اچھا فیصلہ کر لے تھے باہت تھی ہندوستان نہیں دنیا نے سارے تین سو سال دیکھا کہ وہاں نماز ہوتی رہی لہذا ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہمارا بھارت ایک مہام دیش ہے اس میں ساری دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور دھرم میں آرستہ رکھتے ہیں اس کے اعتبار سے اس دیش کے لوگوں کو چاہیے اور اگر ساتھ بچکار بیٹ کے فیصلہ کر لے تو وہ دیش کے حتمیں اچھا ہو بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اندریش کمار موجود ہیں اندریش کمار اس وقت سنگ کے ورشت چہرہ سنگ کے ورشت اندریش جی لگاتار سنگ کا یہ کہنا لگاتار سنگ کا بھی جوڑے رہنا لگاتار ہندووں کی آستہ کا پرتیق کی رام مندر وہاں پر بننا چاہیے راملالہ ٹینٹ سے باہر آنے چاہیے کیونکہ معاملہ کوٹ میں تھا اب تک سب کو کوٹ پر بروسہ تھا اب آج ایک لکیر سامنے آگئی ہے کہ ہمارے پاس ایک تاریخ ہے کہ سترہ نومبر سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے گا سر آپ کی پہلی پرتیق لیا ایسا ہے ہم تو پرارمب سے ہی کہتے رہے ہیں پورٹ نے جلدی سے جلدی پراتمک سا دے کر اس کو سننا چاہیے ستے سامنے ہیں پرمان سامنے ہیں اس ستے اور پرمان کے آدھار پر اس کا نرنے سنانا چاہیے اور مجھے پورا وشواس ہے یہ ایسی کرسی ہے نیائے دھیش کی جس پر بیٹھنے والا ستے اور سہی کو جھان میں رکھ کر ہی نرنے دیتے ہیں اور اس سمسیا کا سدہ سدہ کے لیے سمادھان ہونے کا سمیں آ چکا ہے جب تین سو ستر اور سہنٹی سے چلا گیا ریپل سلا جیسا انیائے پون اپتی اچار چلا گیا اسی پرچار سے امام ہند شری رام رام خدا ہے خدا رام روپ ہے او سمسیا کے سمادھان کا بھی اور سمیں آ گیا ہے اور ہوگا اس وشواف میں سب میں رہنا چاہیے یہ کسی کی دیت اور ہار کا نہیں ایک سو تیس کروڑ لوک اس بیش کے اور رام کو جہان میں ماننے والے تھے ہیں ماننے کی کریا ہرے کی الگ الگ ہوگی اور اس لیے وہاں رام جنمستان پر امام ہند شری رام خدا روپی رام کا مندر بننا یعنی سب کی جیت 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 خوشیاں 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 سمسیاں کا سمادھان 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 ہوگا بہت بہت شکریہ اندریش کمار جی ہم سے جڑنے کے لیے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کم میں بھی جس طریقے سے رسس اس کے بعد دھرم سنسر تمام ایسی چیزیں سنتوں کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں اب بہت ہو گیا ہے کہیں نہ کہ صبر کا بانٹ ٹوٹ رہا ہے کیونکہ معاملہ کوٹ میں تھا عدیادیش اور تمام ایسی چیزیں نہ جانے کیا کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ سجھاتے رہے لیکن یہاں صاف کر دیا تھا جب پردار منطری سے بھی سوال پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کیونکہ معاملہ ماننی یہ سپریم کورٹ میں ہے تو کورٹ سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سبھی پکشوں کو منظور ہونا چاہیے تو اب کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک تو یہی ہوتا تھا کہ معاملہ لٹکتا چلا جا رہا ہے اور فیصلے کی تاریخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پوچھا ہے جائے موسیقی